کراچی میں ناظم جھوکیوں کے قتل پر وزیراعظم نے نوٹس لے لیا گورنر سن نے ورسا کو انصاف پرہام کرنے کی یقین دیہانی کرا دی انران اسماعیل کہتے ہیں جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے ظلم کرنے والوں کی جگہ جیل ہے اسیمبلی نہیں انہیں ایوان سے باہر پھکیں گے حلیم عادل شیخ نے چیف جسٹس سے سو موٹو لینے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں وڑے ریکے ہاتھوں ناظم جھوکیوں کا قتل وزیراعظم عمران خان کا نوٹس وزیراعظم عمران خان کے ڈائیت پر گورنر سن عمران اسماعیل میمن گوٹ پہنچے کورنر سن نے لوائکین سے تازیت کی اور ہر ممکن تابون کا یقین دلایا جو محزمان ہیں وہ اپنوں پر گولیاں چلا رہے ہیں وہ تلور کے شکار کرنے ہیں یہ اپنے لوگوں کا شکار ہو رہا ہے یہاں پر تو لہٰذا یہ ناظم جھوکیوں کا شکار کا لائسنس کو کسی نے نہیں دیا نہ وفاق نے دیا نہ صوبائی اکومنٹ نہیں دیا یہ ناظم جھوکیوں کو کس نے مارا اس کا کیا تعلق بنتا تھا اس چیز سے لہٰذا اس کو دیکھا جائے گا بہت غور سے عمران اسماعیل نے کہا ظالموں کی جگہ جیل میں بنتی ہے اسیمبلی میں نہیں ان تمام اناثر کو جو ظلم اور بروریت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اسیمبلی اسے اٹھا کے باہر پھینکے ان کے حتی کی جگہ جیل میں بنتی ہے اسیمبلی میں نہیں انشاءاللہ جو بند پڑے گا وفاقی حکومت سے جتنا ممکن ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کو لائر چاہیے ہو وکیل کی ضرورت ہو وہ بھی ہم آپ کو دیں گے آپ کو جی ایٹی بھی انشاءاللہ بنا کے دیں گے اور اس واقعے کو یہاں تک چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ اس کو آخر تک لے کر جائے گے سند اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے چیف جسٹس سے سوموٹو لینے کا مطالبہ کر دیا سرداروں کی ذاتی جیل ہے سرداروں کا قانون سرداروں کا مارپیٹ سرداروں کے فیصلے کہاں رہ رہے ہیں کس صدی میں ہیں ہم کونسا قانون ہے چیف جسٹس صاحب یہ کیسے ہیں جس کو اٹھا لو مارو سکون سے سردار یہ چور یہ ٹاکو یہ کلرز حلیم عادل شیخ نے کہا بلاول گھٹو اسیمبلی کو قاتلوں سے پار